پہلے کالر ہے مسٹر دھیرج بنسل گروگرام سے کال کر رہے ہیں ان سی آر بنسل صاحب سواغت ہے آپ کا کیا آپ شیئرز ہیں آپ کے پاس اور کیا سوال ہے ان سے جڑا ہوا سر میرے پاس آئی ایل بی انفراشکٹر کے پانچ سیار شیئرز ہیں 67 کا ایوریج ہے اور جی ایم آر انفرہ کے پور فیفٹی شیئر ہے 97 کا سٹاپ لوس ہے وہ 97 کے پرائز پہ ہے اور ون منھ کا میرا ٹارگیٹ ہے ان کو مجھے نکالنا ہے ان کو تو کیا کرنا چیئے ایک مہینے کا آپ کا لکش ہے تو آئی ایر بی انفرہ کی پلیٹ سامنے ہیں یہاں تھوڑا نقصان ہے پانچ روپے کا دوسرا بھی دیکھ لیتے ہیں جی ایم آر کا کیا ہے آپ کا 4500 شیئر آپ نے خریدے 97 کا ایوریج ہے یہاں بھی 6 روپے کا نقصان ہے تو آئی ایر بی انفرہ جی ایم آر ائرپورٹس دونوں ہی میں آپ کو پانچ شیئر روپے کا ہر کاؤنٹر ہر شیئر پر لوس ہو رہا ہے کرنا کیا ہے ایک مہینے کے اندر کیا یہ لوس بھرپائی ہوگی ربی جی کیا سلا دیں گے ہمیں نے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا پیشنس بنا کر رکھے یہ سٹاک ایسے نہیں ہے کہ جنہیں آپ کاٹ لیجئے یا پھر ایکزیٹ کر جائیے ایک مہینے کا بلکل آپ کا ٹرینڈ ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے ابھی آپ کو تھوڑا سمیہ دینا پڑے گا کم سے کم 2,5 سے 3 مہینے ہاں جہاں تک ٹارگیٹ کی بات ہے جی ہمار واپس 105 کے پاس ریورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا IRB انفرا اچھے لیولز پر ہے 58 کا stop loss ڈال لیجئے hold کر کے رکھئے جلدی 75 تک کے بھاو دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایک مہینے میں ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ profit یا آپ کا جو loss جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے لیکن profit کی طرف convert trade ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے نیگیٹیو سینٹیمنٹ یہاں پر build up ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ stocks نہیں چل رہے ہیں لیکن stocks اچھے ہیں fundamental اچھا ہے technical پر اچھے levels پر ہے جی امار کی بات کر لیں تو وہاں پر stop loss رکھ لیجئے آپ چھوٹا stop loss بہت بڑے stop loss کا نہیں ضرورت ہے 88 روپے کا اس کے نیچے کے level sustain نہیں کریں گے تو hold کر کے رکھئے چلیے تو دونوں میں آپ کو stop loss شیئر کر دیئے 88 روپے جی امار انفرا میں آپ لگائے stop loss اور hold کرنے کی صلاح اور وہیں آئی ایر بی انفرا میں میں 58 روپے کا stop loss لگائیں گے hold کرنے کی صلاح آگے پچھتر تک جاتا ہوا دیکھ سکتا تھوڑا patience جیسا کہہ رہا ہے نا دیرہ جی روی سر کی patience رکھیں گے تو نکل جائے گا don't worry آگے بڑھتے ہیں